السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب آج کل لوگ گھروں کے اندر بلیاں بہت پالتے ہیں تو کیا بلی کا پالنا اور اس کو اپنے ساتھ میں رکھنا شریعت کی روشنی میں کیسا ہے کیا اس کا وہ پالنا جائز ہے یا نہیں محمد حسین آنند سے پوچھتے ہیں دیکھئے شوقیہ بلی پالنا اس کی شرعن اجازت ہے اور اس کو پال بھی سکتے ہیں البتہ یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کا خوب خیال لکھا جائے اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے اب اس کے زمنے کے اندر میں آپ کو دوسری دو تین باتیں بتا دیتا ہوں کہ جب گھر کے اندر بلی کو پالا جاتا ہے تو چونکہ جو اس کو پالتا ہے اس کے ساتھ اس کو انسیت ہو جاتی ہے وہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے پھر وہ اس کے گود میں بھی آکے بیٹھ جاتی ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو جائے نماز کے اوپر یعنی مسلح کے اوپر بھی آکر بیٹھ جاتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر بلی کے بدن کے اوپر ظاہر میں کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے تو پھر وہ مسلح پر وغیرہ کے اوپر آکر بیٹھ جائے گی تو اس کی وجہ سے مسلح ناپاک نہیں ہوگا اسی طرح اگر آدمی کے گود میں آکر بیٹھ جاتی ہیں تو اس کے اندر بھی یہی دیکھا جائے گا کہ اگر ظاہر میں اس کے بدن کے اوپر نجاست نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے کپڑے وغیرہ بھی ناپاک نہیں ہوں گے رہی بات کہ اگر وہ آدمی کے بدن کو چاٹ لیتی ہے اپنی زبان سے تو اس صورت کے اندر فقہہ کرام نے لکھا ہے کہ اگر آدمی باوضو ہیں اور بلی نے اس کے بدن کو چاٹ لیا ہے تو جس حصے کو اس نے چاٹ لیا ہے اس حصے کو دھو کر پھر نماز وغیرہ ادا کرے کیونکہ اگر بلی نے اس کو چاٹ لیا ہے تو ایسی حالت کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروح ہے اس کے زمن میں ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں کہ بلی کا جھوڑا یعنی اگر بلی کسی چیز کے اندر مو ڈال دیتی ہے تو پھر اس کو کھانا یا پینا کیسا ہے کیونکہ بلی جب آدمی سے مانوس ہو جاتی ہے اور آدمی اس کو پالتا ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کو کھانا وغیرہ کھلاتا ہے تو پھر وہ گھر کے اندر وہ گھر کا ممبر ہی بن جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ اگر دودھ وغیرہ کا برتن اگر کھلا رہ جاتا ہے اسی طرح پانی وغیرہ کا برتن اور اسی طرح گھر کے اندر سالن وغیرہ رہتا ہے تو اس کے اندر کبھی کبار بلی جو ہے مو مال لیتی ہے اس کے اندر سے کچھ کھانا پینا کر لیتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر بلی نے اپنا کوئی شکار کیے بغیر کیونکہ بلی کا شکار جو ہے وہ چوہا ہوتا ہے تو اگر بلی نے کوئی چوہ وغیرہ مارا اور اس کو کھایا اور اس کو کھانے کے بعد فوراں کسی برتن کے اندر یعنی دودھ کے اندر یا سالن یا پانی کے اندر اگر اس نے مو مال لیا تو اس صورت کے اندر اس کھانے کو کھانا یا اس پانی کو پینا یا دودھ کو پینا جائز نہیں ہوگا یا آدمی کے لیے ناجائز ہو جائے گا لیکن اگر بلی نے ایسا کوئی اپنا شکار کیے بغیر اس کے اندر مو ڈال دیا ہے برتن وغیرہ کے اندر دودھ وغیرہ کے اندر پانی کے اندر یا سالن کے اندر تو اس صورت کے اندر اس کھانے کو کھانا یہ مکرو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو وسط دی ہے تو اس کے وغیر دوسرا کوئی کھانا کھالے لیکن اگر کوئی آدمی اتنا غریب ہے کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کھانا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اس کے لیے وہ کھانا بلکل جائے گا یا اس کے لیے مکرو بھی نہیں ہوگا تیسری بات اس زمن میں یہ کہ جس گھر کے اندر بلی وغیرہ ہوتی ہے بلی ہوتی ہے اس گھر کے اندر کیا رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ حدیث پاک کے اندر ایسی کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے کہ جس گھر کے اندر بلی ہوتی ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں ہاں حدیث پاک کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ جس گھر کے اندر کتہ ہوتا ہے یا کسی زیروح اور جاندار کے تصویریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس سے معلوم ہوا کہ جس گھر کے اندر بلی ہوتی ہیں اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے ایسی کوئی بات نہیں ہے جس گھر کے اندر کتہ یا زیروح کی اور جاندار کے تصویر ہوتی ہیں اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور دوسری بات ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک بلی پال رکھی تھی اور ہمیشہ وہ اس کو اپنے سعاد رکھا کرتے تھے اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو حریرہ کی کنیت دی تھی ابو حریرہ کا نام دوسرا ہے لیکن آپ علیہ السلام نے وہ چونکہ ہمیشہ اپنے سعاد بلی رکھا کرتے تھے اور انہوں نے بلی کو پال رکھا تھا تو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان کو ابو حریرہ کی کنیت مرحمت فرمائی تو یہاں پر بھی آپ علیہ السلام نے ان کو منع نہیں فرمایا اگر بلی کو پاس رکھنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے مانع ہوتا تو آپ علیہ السلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلی کو پاس میں رکھنے سے منع فرما دیتے لیکن چونکہ آپ علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا تو اس سے ثابت ہوا کہ رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے کے لئے یہ مانع نہیں ہے یعنی اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے یہ بات صحیح نہیں ہے رحمت کے فرشتے اس صورت میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا یا کسی زیرو اور جاندار کی تصویر ہوتی ہے خلاص ایک کلام یہ ہے کہ بلی کو پاننا بالکل شران جائز ہے لیکن اس کے کھانے پینے کا خوب اچھا خیال لکھنا پڑے گا اور بلی کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ بات درست نہیں ہے اور اسی طریقے سے بلی اگر کسی گھر کے اندر کسی برطن کے اندر دودھ میں یا پانی میں اور اسی طرح سالن وغیرہ کے اندر مو ڈال دیتی ہیں تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ اگر بلی نے اپنا کوئی شکار کیے بغیر یعنی چوہ وغیرہ کھائے بغیر اگر کسی برطن کے اندر مو مارا ہے تو پھر اس کھانے کو کھانا مکرو ہے لیکن اگر کسی کے پاس اس کھانے کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہے تو پھر اس شخص کے لئے وہ کھانا مکرو بھی نہیں ہے وہ کھا سکتا ہے لیکن اگر اللہ نے کسی کو غصت دی ہیں تو وہ اس کھانے کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا کھالے اور اگر بلی نے اپنا شکار کرنے کے بعد فورا یعنی چوہ وغیرہ کھانے کے بعد فورا اگر کسی برطن کے اندر مو مار دیا ہے دودھ وغیرہ کے اندر سالن وغیرہ کے اندر تو پھر اس صورت کے اندر وہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے